اور ستہ میں بات اے آئی ایم آئی ایم چیف اور ہیدراباد سے سانسد اصد الدین اوویسی کی جنہوں نے رویبار دیر رات گازی پور سرپرائز دے کر سب کو چوکا دیا کل اوویسی اچانک گازی پور میں مقتار انساری کے گھر پہنچ گئے اور ان کے پریوار والوں سے ملاقات کی لیکن یہ ملاقات آپ کو جتنی سادھارن لگ رہی ہے اصل میں اتنی ہے نہیں کیونکہ اس میٹنگ میں کئی سارے سوال بھی ہیں اور کئی ٹویسٹ بھی ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کیا یہ مسلم ووٹو کی فریکونسی ہے جو اصد الدین اویسی کو مافیا مقتار انساری کے گھر تک کھینچ لائی کیونکہ اس وقت یو پی کی سیاست میں اسی سوال کے ساتھ نئی نئی چنگاریاں نکل رہی ہیں پھلال ہم آپ کو اویسی کے گازی پور دورے کی کچھ تصویریں دکھاتے ہیں اب وہ مقتار کو شدھانجری دینے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے جب اور مقتار انساری کے بیٹے عمر انساری سے انہوں نے اس وقت ملاقات کی ان کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد یو پی سرکار کے ساتھ ساتھ سماجوادی پارٹی کے ادھیکش اخلیش یادب پر تیکھے زبانی تیر چلائے لیکن اس دوران اویسی کے ساتھ افضال انساری نظر نہیں آئے نہ ہی انساری پریوار کے دوسرے صدس سے افضال انساری رشتے میں مقتار کے بڑے بھائی ہیں وہ سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر لوگ سبا کا چناؤ لڑ رہے ہیں مقتار کے بھتیجے سوہیب اور مننو انساری بھی اویسی سے نہیں ملے وہ بھی اسی سماجوادی پارٹی کے ویڈھائک ہیں جس کے ادھیکش اخلیش یادب ہیں جن پر اویسی مسلموں کے ساتھ دھوکہ کرنے کے آروم لگاتے ہیں پہلے ہم آپ کو اویسی کے گازیپور دورے پر مچے سیاسی گدر پر ایک چھوٹی سی ریل دکھاتے ہیں پھر اویسی کی تین تصویروں والے سنکیت کو سمجھیں موسیقی ایک ساری میں بڑا واقعہ ہوا ہے جوڈیشل کسٹیڈی میں ان کی موت ہوئی ہے اور یہاں کی پردیش سرکار اس کی زمہ دار ہے تو ہم ان کو کنڈولنسز اور پرسہ دین دیکھ کر آئیں ان کو غلط فہمی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ٹھیکے دار ہے اویسی ساپ آپ مسلمانوں کے ٹھیکے دار نہیں ہیں ساری قومیں اپنا بھلا اور برا سب جانتی ہیں وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ کیوں آپ تیلنگانہ سے آ کر کے اتر پردیش میں چناؤ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم کے علاوہ کچھ نہیں ہیں ہیڈرابادی بیجان 22 کے بیجان سفا چناؤں میں بابو سنگھ کشوہا کے دل اور ڈاکٹر آیوب کے دل سے بھی گڑ بندن کر کے دیکھ چکے اس بار وہ آئے ہیں ہیڈراباد میں اچھی بیریانی ملتی ہیں لیکنوں میں ٹنڈے کوابی ہیں دریس کی بیریانی ہیں شرما کی چاہے پندیت جی کی چاٹھے کھائے اور جائے جہاں کے وہ ہیں وہاں کے وہ سیٹیں بہت کم لڑتے ہیں کیونکہ وہاں کی بڑی پارٹی کے ساتھ ان کا تال میل ہے اور جہاں ان کا کچھ نہیں ہے وہاں وہ بہت ساری پارٹیوں بہت سارے امیدوار کھڑا کر دیتے ہیں کہ اول ووٹوں کو کاٹنے کے لیے ووٹوں کو باٹنے کے لیے اور ایک طرح سے بھاجپا کو جتانے کے لیے اور اب ہم ان تین الگ الگ تصویروں کے ذریعے اوویسی کے مشن مختار اور مسلم فیکٹر کو ڈی کوٹ کرتے ہیں پہلی تصویر اپنا دل کامیرہ وادی کی پلوی پٹیل کے ساتھ ہے جب اوویسی نے پی ڈی ایم موچے کا اعلان کیا پی مطلب پچھڑا ڈی کا مطلب دلت اور ایم کا مطلب مسلمان اس کے بعد انہوں نے لخنو میں اے آئی ایم آئی ایم کے پردیش ادیک شوکت علی کے گھر پر روزہ افتار کیا اور پھر وہیں سے اوویسی چپکے سے گازیپور کے لیے روانہ ہو گئے اس کی خبر کسی کو نہیں تھی دعویٰ ہے گازیپور جاتے وقت اوویسی نے اپنے ساتھ کے سبھی لوگوں کے موائل تک بند کروا دیئے اس کے بعد دیر رات قریب ساڑھے بارہ بجے وہ مختار کے گھر پہنچے عمر انساری سے ملے اور کھانا بھی کھایا اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں ویسے اوویسی کے ویرودھی ان کے مختار پریم کے پیچھے مسلم ووٹوں کا گیم بتا رہے ہیں دراصل اتر پردیش میں مسلمانوں کی آبادی قریب انیس پرتیشت ہے یوپی کے قریب چھ زلے ایسے ہیں جہاں مسلم چالیس سے پچاس فیزدی تک ہیں جبکہ بارہ لوگ سبھا سیٹ ایسی ہیں جہاں مسلم آبادی تیس سے چالیس پرتیشت ہے یوپی میں مسلم ووٹر چھبیس سیٹوں پر نرنائک بھومکہ میں ہیں اور گیم چیمجر ثابت ہو سکتے ہیں پوروانچل میں بھی لوگ سبھا کی کل انتیس سیٹیں ہیں اور یہاں بھی کئی سیٹوں پر مسلم ووٹر کی نرنائک بھومکہ ہے اسی پوروانچل میں بلیا جانپور گھوسی گازیپور اور سونبھدر ایسی سیٹ ہیں جہاں مختار فیکٹر حاوی رہتا ہے اور شاید اویسی بھائی جان نے اپنے سیاسی بیلنس شیٹ میں یہ سارے گڑا بھاگ پہلے ہی کر لیے تھے تو اب اس کو لے کر کے یو پی کی سیاست ایک الگ طریقے سے دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہے لیکن اس کے باوجود جیسا ہے کہ اویسی پر باقی بھی پکشیدل آروپ لگاتے ہیں یہاں بھی ان پر آروپ لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے بہانے بیجیٹی کی مدد کریں خیر اس سب کے بیچ میں ستہ میں آج کا ٹائم ختم ہو گیا سب ہی نیوز مطروں سے ہماری نیوز ریکویسٹ ہے کہ وہ ستہ کی نیوزیلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سجھاؤ ہمیں واتس اپ ضرور کریں